اسلامباد میں مونال ریسٹورانٹ کو سیل کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر مونال ریسٹورانٹ کو سیل کیا گیا ہے سی ڈی اے کے جانب سے کار روائی کی گئی ہے اسلامباد میں مونال ریسٹورانٹ کو سیل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے جس پر سی ڈی اے نے یہ کار روائی کی اور مونال ریسٹورانٹ کو سیل کر دیا گیا ہے سی ڈی اور ظلی انتظامیہ نے یہ ریسٹورانٹ سیل کیا ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بابر شہزاد اور کمارسات موجود ہیں بابر شہزاد بتائے گا کیا وجہ ہے کہ مونال ریسٹورانٹ کو سیل کر دیا گیا دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں اسلام آباد کی ظلی انتظامیہ اور کیپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی نے مونال ریسٹورانٹ کو مخترکہ طور پر سیل کر دیا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر جو اسلام آباد ہے رانا موسا انہوں نے ذریعہ اسلامیہ کی جانب سے مونال ریسٹورانٹ کو سیل کیا ہے جبکہ اس موقع پر کیپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی کے بھی جو ڈیریکٹر ہیں وہ موجود تھے دیگر جو متعلقہ و کام ہیں وہ بھی موجود تھے مونال ریسٹورانٹ کا جو مرکزی داخلی راستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے دردنوں کے حساب سے جو فیملیز تھی وہ اندر موجود تھی جو کھانا بغیرہ کھا رہی تھی ایک پارٹی بھی وہاں پر چل رہی تھی لیکن ان تمام لوگوں کو اپنے فرمچنز ختم کر کے اب باہر نکلنے کے لیے جو ہے وہ چند گھنٹوں کی مولت دی گئی ہے رات دس بجے دک مکمل طور پر یہ جو گاہک ہے ان سے خالی ہو جائے گا سہر دستر ہے یہ سیل کر دیا گیا ہے اور کسی کو مزید آگے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جی بہت شکریہ بابا شہزاد ترک اپڈیٹ کرنے کے لیے